بالوں کا ٹوٹنا رف ہو جانا روکھا دکھنا یا گندے دکھنا جیسے کی بال چپ چپے دکھتے ہیں آپ کو دور سے کہ جانے کتنا ہی بالوں میں آئل نہیں لگا ہوا ہے یہ سادھی وہ سمسیہ ہیں جو آج کل بہت کومن ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ آفٹرال جو ہیر ہیں وہ آپ کی سٹائلنگ کا ایک حصہ ہیں آپ کے لکس آپ کی اپیرنس کو ڈیفائن کرتے ہیں کئی بار اگر آپ کے بال اچھے ہیں تو آپ میں ایک الگ سو کنفیڈنس رہتا ہے یا اگر آپ کے بال خراب دکھ رہے ہیں گندے ہی ہیں یا کم ہو گئے ہیں کنی وجہوں سے تو آپ انڈر کانفیڈنس سے معلوم پڑتے ہیں یہاں تک کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی ایج کم ہوگی پر صرف بال زیادہ نہیں ہوں گے یا وہ خراب دکھتے ہوں گے تاکہ ایج بھی زیادہ معلوم پڑتی ہوگی ایسا لوگ کو فی ہوتا ہوگا یا آپ بھی کسی کو دیکھتے ہوگا تو آپ بھی جج کرتے ہوگے کہ اس رکھتی یہ تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے اور آپ ان رکھتے بہت پریشان ہوتے ہیں یہاں تک کہ آت کل ہماری دور فیمنین سٹرنٹی ہے جو محلائیں ہیں وہ سوشل میڈیا سائٹس پر اور محلاؤں کے بالوں کو دیکھتے آج تر میں رہتی ہوں گی آپ پریشان تو اٹلیس تھوڑا بہت ہوئی جاتی ہوں گی کہ ان کے بال کتنے اچھی ہیں ایسے ہمارے کیوں نہیں پہلے کے سمجھ میں آپ کسی رکھتی ہے بالوں کو دیکھ کے یہ انداز لگا پاتے تھے کہ اس کی عمر کتنی ہو سکتی ہے پر آج کے سمجھ میں یہ سمبھم نہیں چوکی چھوٹے چھوٹے بچے جو سکول گا رہے ہیں ان کے بھی بالوں کا کلت سفید ہونے لگا ہے تو اب آپ یہ کام نہیں کر پاتے ایسے میں آپ بہت سارے چیزیں ٹرائے کرتے ہو آپ کیمیکلز ٹرائے کرتے ہو آپ ڈیفرین تھریقے کے شیمپوز ٹرائے کرتے ہو پر کچھ خاص آپ ریزلٹ گین نہیں کر پاتے تو کیا ہو کہ آپ کو ہم ایک نیچرل ریمیڈی ایک ایسا نیچرل شیمپو بتانے ہیں جسے یوز کرنے سے کافی حد تک آپ کے بالوں کی جو سمجھ جائیں ہیں جو ڈیفرین سمجھ جائیں ہیں جیسے روٹ کا وی کونہ سکیل پر ڈانڈرہ پاڈانا بالوں کا کمزور ہو کے ٹوٹ جانا یہ کم ہونے لگے آپ کے بال اچھے دیکھنے لگے شائنی دیکھنے لگے بالوں کا بلک واپس آ جائے تو اس کے لیے آج کا یہ انٹرسٹنگ ریڈیو انتہ کھیان سے دیکھئے گا آپ کے بہت کام کا ہونے والا ہے چین کو سبسکرائب کرئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹرسٹنگ سیشن میں ہوں آپ کے فیزیترپس نیوٹریش ریسٹ ٹاکٹر ابین افشتر ویدی نوپرانی ہیلٹ کیئرز آگرہ سے آج کل جو بالوں کے جھڑنے کی سمسیہ عام ہوتی جا رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے ہارھ کیمیکلز کا جو کی آپ یوز کرتے ہو اپنے ہیئر ماسک کے لیے یا جو شیمپو آپ یوز کرتے ہیں بالوں کو کلین کرنے کے لیے واش کرنے کے لیے ان کے اندر جیسے سوڈیم لورل سلفیٹ اور سوڈیم ایتر سلفیٹ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اتنا سٹریس لیتے ہیں کہ آپ کے جو سکیلپ کا نریشمنٹ ہے وہ کم رہ جاتا ہے یا آپ ڈائیٹ خراب ایسی لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کو نریشمنٹ نہیں ملتا تو ان سارے ہارش کیمیکلز سے بچنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ریٹھا ریٹھا آپ کو مارکٹ میں بھی مل جائے گا یا سوکھا بھی ملتا ہے ٹکڑوں میں بھی ملتا ہے کئی سارے برینڈز کا بھی مل جائے گا آپ سوکھا ریٹھا لے لیں اسے ٹکڑوں میں توڑ کر ایک جار میں بھرکے مکسی میں چلا لیں اسے ایک جار میں بھرکے اپنے واش روم میں بھی رکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ ایک کٹوری میں ایک بول میں تھوڑا پانی لے کر ایک چمچ لے کے اس میں ملا کر اس کو لکوٹ فارم میں بنا لیں اور اسے اپنے بالوں میں اپلائے کر دیں ہاں اور جو کمرشلی میڈ شیمپو آتے ہیں ان کے برابر اس میں جھاگ اتھت ببلز نہیں بنیں گے پر یہ کام بہت اچھا کرے گا تھوڑی دیر اسے سر میں لگا چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اسے واش کر دیں نورمل پانی سے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ جھاگ مطلب زیادہ اچھا شیمپو بہت ایسا ہمیشہ ہوتا نہیں ہے یہ سارے جو ببلز بنتے ہیں یہ کئی سارے کیمیکلز کے پریزنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے شیمپو میں اس لیے بنتے ہیں تو ریٹا کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا یہ نیچرل چیز ہے اس لیے اسے پرشان نہ ہو تھوڑی دیر اسے لگا چھوڑ دیں اور پھر اسے واش کر دیں نورمل واتر آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے چیزیں سمجھ آئی ہوگی آئی ہو تو مجھے کو لائک ابھی کر دیجئے گا پھر آگے بڑھئے آپ کو ریٹا تھوڑا سا آملا اور شگاکائی ان کو تھوڑی تھوڑی ماترہ میں لے کر مکس کر لینا ہے لوگے کی کڑھائی کے اندر تھوڑی دیر اسے رکھ کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو اسے اپنے سر میں اپلائے کر لینا ہے اسے اپلائے کرنے کے بعد لگ بگ آدھے سے گھنٹہ چھوڑ دیجئے پھر اسے نورمل پانی سے واش کر دیجئے آپ کے بالوں میں تھوڑا سمجھ بعد شائنانی شروع ہو جائے گی بالوں کا بلک بڑھ جائے گا آپ میں سے جن مہلا ہوں چھوٹی پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں پر بلک ایڈ ہو جائے گا آپ کی جو بیک پین ہے وہ لگانے میں کو سمجھ سیا ہی میڈی میں دکھنے لگے گی یا پھر اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ریٹا کو ناریل کے تیل کے ساتھ یا تل اور سرسوں کے تیل کے ساتھ مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے بالوں کو نریشمنٹ ملے گا آپ کے بالوں کی جڑے مضبوط ہوں گی بالوں میں جو سٹرنٹھ ہے وہ واپس آئے گی اور ہاں نہیں کہ اول ہیر فالکل میں آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بلکہ آپ جو بالوں کے روٹ ہے جو شافٹ ہے اس میں بھی آپ اس مکچر کو لگائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کے بال جو رف ہو رہے ہیں جو شائن چلی گئی ہے وہ واپس آنے لگے گی کیونکہ سڑیز بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو بالوں کی شافٹ ہے اس کے رف ہونے کی بٹھا کم نیوٹریشن ہوتا ہے تو یہ ایک واش رائزنگ ایجنٹ کی طرح کام کرے گا بالوں کے لیے آپ کے بال شائنی ہونے لگیں گی یا پھر آپ ریٹا کو دودھ یا دہی کی طرح مکس کر کے بھی پیک کی طرح لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے بالوں کی شائن واپس آئے گی بالوں میں سکیلنگ نہیں ہوگی بال رف نہیں ہوں گے مضبوط بنے رہیں گے اور ہاں آپ کو اگر سمسیہ ہوتی ہے تو آپ ریٹا کو دودھ میں نہیں بلکہ ملک پاورڈر میں بھی ملا کر ایک مکس پنا کر اپلائی کر سکتے ہیں ایک برش کی مدد سے بالوں میں اپلائی کر دیجئے آدھا خانٹہ چھوڑ دیجئے اس کے واضح سے نومل پانی سے واش کر دیجئے یہ بھی آپ کے بالوں کے لیے موشہ رائزنگ ایجنٹ کی طرح کام کرے گا ایک کلینر کی طرح کام کرے گا آپ یہ بروسس ڈیلی کر سکتے ہیں یا اٹلیسٹ دو سے تین بار تو کر ہی سکتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کی شائن واپس آنے لگے گی بالوں کی دوز پڑ جائے گی بال مضبوط ہونے لگے گی یہ تو بات ہو ہی بالوں کے بارے میں بار اگر آپ کو کوئی سمجھ سے آ رہی ہے نسوں جوڑوں ہڈیوں سمبندت تب اپنی سمجھ سے ہمیں کمنٹ میں ابھی کر سکتے ہیں اچھا آپ کے بالوں میں اچھنگ ہوتی ہے جیسے آپ ڈینڈراف کہتے ہو کبھی آپ نے سوچ جائے گی کیوں ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے وات دوش کا بڑھ جانا ٹاکسک پروڈکس کا اپنے بالوں میں یوز کرنا بالوں کو ریگولرلی شیمپو سے واش نہ کرنا بال ڈندیت بنے رہا یا ریگولرلی بالوں کی اویلنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو ڈینڈراف ہو سکتی ہے ڈینڈراف کا ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے آج کے سمیہ میں جو سب سے بڑا کارن وہ بھر کے آ رہا ہے آپ کی سٹریس فل لائف سٹائل کیونکہ آج خیل سٹریس تو بہت زیادہ ہے کام کا پریشر ہو فیملی کا پریشر ہو یا کسی بھی پریشر ہے وہ بھی اس کو افیکٹ کرتا ہے باڈی میں نیگٹیف اور بون ریلیز ہوتے ہیں کارٹیزول ریلیز ہوتا ہے جس وجہ سے کہیں نہیں آپ کے بالوں کی گروت شائن کی ہیل سب افیکٹ ہو جاتی ہے یہ ڈینڈراف کے اور بھی وجہ ہوتی ہے گیس ایس بڑے اماؤن میں کرتا ہے ریس پونسی چاہیے تھوڑا نیبو تھوڑا دہی تھوڑا کپور مہا برہنگ راج اور سوہاگا یہاں تکی بات سمجھ آئی نہیں آئی ہو تو آپ ہم سے ون ٹو ون کل ٹیٹیلز پر کنٹیٹ کرنا ہے سمجھ اور دن کا بش خیال رکھ رکھ آپ جو یہ دہی لیں گے بہت بینیفیشل ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو پی بیلنس ہے اس کو مینٹین کرتا ہے بلڈ کو ساف کرتا ہے تو فریش نیوٹریشن آپ کی بالو تک پہنچانے میں ہیلپ کرتا ہے آپ لگ بگ ایک چمچ لیں مہا برنگ راج یا نا کیسر یہ ہر طرح آپ کے بڑھائے گا اور لاس بر نا لیس آپ کو لینا ہے ایک کٹوری میں تین چمچ دہی دو چمچ نیبو یعنی لیمن جیوس ایک چمچ مہا برنگ راج چھوٹکی بر کپور اور تھوڑا سا سوہ گا ان سبی کو اچھے سے ملا کر ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور پیسٹ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بانوں کی جڑوں میں لگا دینا ہے قریب آدھا گھنٹہ آپ اسے ایسے ہی رہنے دی 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 پھر نارمل وارڈر سے اس کو واش کر دی دی آپ اس کام کو ہفتے میں دو سے تین بار کر نشتر طور پر تھوڑے ہی سمائے میں آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا آپ اس مکسٹر کو نہ 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 پہلے لگا کر نہ آتے سمائے سے واش کر سکتے ہیں ہاں ایک بات کا بشنیش خیال رکھئے گا تو ریشیو ہم نے آپ کو بتایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اب یہاں تک تو بات ہو گئی آپ کے بار لو کے بارے میں اپنی سکن کا بھی گلو واپس آنا چاہتے ہیں یا اسے مینٹین آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ویڈیو آبیل ہے ہمارے چینل پر اس کا لنک ہم یہاں ڈراب کر رہے ہیں آئی کارڈ میں یہ ویڈیو فنیش کریے اس کے بات اگر اس کو بھی دیکھ لی دیئے گا بہت کام کی ویڈیو آپ کے لیے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ روز نہانے کے پہلے آپ کو سر میں آئیل لگانا چاہیے یا آپ نے سوچا ہوگا کل ہمیں سر اپلائے کر دوگے تو آپ اس ڈینڈراف کو اس فنگس کو اور گرو گھننے کا موقع دے رہے اور آپ شیمپو کر ہوگے تو اوپر سے آئیل تو چھوٹ جائے گا پر دینڈراف ہے یا جو فنگس ہے کئی ہے کہ کیول جڑوں میں نہیں آپ کے جو بالوں کی شافت ہے جو جو پورے بال ہیں ان کے رف ہو کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ آپ بالوں کو آئل نہیں لگاتے آپ کیول سکیلپ پر آئل لگاتے ہیں بال اچھی ہو رہنگے جڑے اچھی ہوں گی تو بال اچھی رہنگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کو اپنے بالوں پہ آئل کرنا چاہیے جس سے ان کا موشہ مینٹین ہو رف نہیں ہو سکیلنگ نہ ہو بال مضبوط بنے رہے شائن بنی رہی اس کے علاوہ آپ کو شیئر کرنے چاہیے کیوں کیونکہ آج کہیں نہ کہیں یہ سمجھ ہے ہر ایک کو ہو رہی ہے تھوڑی یا زیادہ یہ مانٹر کر سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کی نید بہت important ہے آپ کس طرح کی نید لیتے ہیں کیونکہ جو نید ہے نا وہ آپ کی باڈی کے ریپیئر میکنزم کو ایکٹیویٹ کرتی آپ جب سوتے تو باڈی ریپیر مون پہ جاتی ہے ڈیمیز کنٹرول بول پہ جاتی ہے اس لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نید اور proper نید رات کی بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ضرور لیجئے جس سے کہ آپ کے پوری باڈی ہی نہیں بالوں کی بھی ہیلنگ ہو بال بھی اچھے سٹرانگ بنی رہے ہیں ہم آشا کر دیں کہ آپ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا نوالوجیبل لگا ہوگا آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو اوش ملا ہوگا ایسے ہی نائے نائے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے اپنے سیلن کو سبسکرائب کر لیں اس سے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو سمائن سے پرابط کر تو ہی ہستے رہیے مسکراتے رہیے جوش کچھ نیا سیکھتے رہیے کیونکہ جب آپ کچھ نیا سیکھیں گے تو آپ رہیں گے ہیلڈی آپ رہیں گے ہیلڈی تب ہی رہے گا یہ ہیلڈی انڈیا بال کم ہونے کی سمجھتے پرشان ہے اس کے لیے جاننا چاہتے ہیں کچھ ریمیڈیز یہ ریٹ بارہ ویڈیو جا کر دیکھ لیجئے اور بالوں کے لیے وائٹمین یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ لیے پر ویڈیو جا کر ابھی دیکھ لیجئے آپ کو سبھی جاننے کے لئے پاپ ہو جائیں گی ہنڈیا بار